اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ اعتقاف میں جو بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر آخر میں دس دن میں تو اگر ایسی صورت میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بعض اسلامی بھائی کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اعتقاف کی حالت میں اگر احتلام ہوتا ہے جیسے مثلا رات کو دو بجے امام لپیش آتا ہے تو وہ پھر مسجد میں اسی طرح سے جو ہے گھومتے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو ہے سہری میں وقت ہے تو سہری کے وقت میں غزل کر لیں گے یا پھر یہ کہ اس میں بیٹھتے ہوئے سوچتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں اسی طرح یعنی جگ جاتے ہیں آنکھ بھی کھلتی ہیں مگر یہ کہ تھوڑا بیٹھ رہتے ہیں پھر اسی حالت میں حالت نپاکی میں مسجد میں بیٹھ کے سہری کر رہے ہوتے ہیں اور وقت کی بھی ان کے پاس گنجائش کافی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کام جائز نہیں ہے حالت نپاکی میں مسجد کے اندر چلنا بھی حرام ہے اور زیادہ تاخیر یعنی جان بوجھ کر بیٹھے رہنا یا غزل میں تاخیر کرنا یہ بھی جائز نہیں مگر حیز کی احتلام کی صورت کے اندر اکثر پریشانی یہ آتی ہے کہ جب احتلام ہوتا ہے تو یہ جو معتقی فوتے ہیں یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں مسجد کے اندر غزل خانے تو اگر اس طرح غزل کرتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ جب احتلام ہو آنکھ کھلتے ہی فوراں جس جگہ یہ موجود ہے وہیں پر تیمم ان کو کرنا چاہیے مسجد کے اندر تیمم کس طرح کیا جاتا ہے اس کے لئے میں نے چار سیپریڈ ویڈیو بنا رکھی ہیں تیمم کے بیان میں آپ اس کو مکمل ایک مرتبہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی سرچ کر کے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا ملنک دے دوں گا چاروں ویڈیو کا تیمم کے جو پارٹ ہیں ون تو تھری فور اس کے اندر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس طرح پہلے آپ جو ہے مسجد کی دیوار وغیرہ سے تیمم کریں اور اس کے بعد جلتے ہوئے جائیں غسل خان نے تک وہاں جا کے غسل کریں اچھا اس کے علاوے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہائی ایسی جگہ پر رکا ہوا ہے مسجد میں کہ جہاں دیوار وغیرہ کا بھی معاملہ نہیں ہے یا تیمم نہیں ہو سکتا یا پھر ایسی ٹائلز ہیں جس کے اوپر ایسی پرت چڑی ہوئی ہے کہ جس سے تیمم نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کسی دوسرے سے مسجد کے اندر ایک صاف سی ایٹ یا ایسی کوئی چیز جیسے مٹی کا کوئی برتن یا ایسی کوئی چیز جو مٹی کی ہو یعنی زمین کی جن سے ہو تو اس سے مسجد میں بلا کے اس سے بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ کسی سے ایٹ وغیرہ صاف ستری سی منگا لیں آپ کہ جس سے مسجد کے گندہ ہونے کا اندیشہ نہ اور پھر اس سے تیمم کر لیں تیمم کرنے کے بعد آپ جائیں غسل خانے میں اور جو ہے وہ غسل کریں مگر یہ کہ حالت ناپاکی میں اسی طرح مسجد میں ٹہل نہ یا پھر بیٹھے رہنا یا سہر وغیرہ کرنا اور دیر کرنا اور وقت کی دوسرا اور کوئی معنی شرح نہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں نہیں رکنا چاہیے پتھر دے حسن لالے پرن بار بنایا